السلام علیکم ویلکم اگین تو دا منڈی انفو دوستو آج جی فس جنوری دوزار تیس بروز اتوار ملتان جنور منڈی سے خوبصورت اپڈیٹ آپ کی ترسامنے حاضر ہے آج کی ویڈیو میں سارے کی سارے ابلک اور پرنٹ والے خوبصورت اور بہترین جانور ہوں گے جس میں حاشم کے بچڑے ہیں دل مراد کے بچڑے ہیں اسی طرح جو اچھے بپاری ہیں سارے کی سارے اور ریگولر آنے والے بپاری ہیں ان کا مال ہوگا خوبصورت مال ہے ویڈیو مکمل دیکھئے گا ساتھ رہیے گا اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لائک سبسائب اور شیئر لازمی کیجئے گا اس کے علاوہ اگر آپ لوگ منڈی سے متعلق کوئی بھی معلومات لینا چاہیں یا اگر آپ لوگ اپنی جانور پلائی پر رکھوانا چاہیں تو مجھے دیئے گئے نمبر پر کال یہ ورس اپڑ کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرح چیک کرنے جی ماشاءاللہ سب سے پہلے یہ خوبصورت پرنٹ والا بچڑا ہے یہاں پہ موجود بہترین کالیٹی کے ابلک پرنٹ ہے اور یہ بھی چیک کر رہے ہیں ابلک شیڈ میں آ جاتا ہے دونوں ہی بہترین کالیٹی کے اور خوبصورت جانور ہیں اچھے میٹ بیٹ میں ہیں دونوں ہی دانتوں سے دو ہیں اس بچڑے پر جنہا تھوڑا چشمہ بھی آ جاتا ہے بچڑے کی کالیٹی آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں پیچھے سے بلیک شیڈ سڑے چار لاکھ روپے مانگے جا رہے ہیں ماشاءاللہ پرنٹ وائز بہت اچھا ہے بلیک کے ساتھ بلک کنپراس جو دے رہا ہے بہت بھی خوبصورت پرنٹ لگ رہا ہے اور جو پہلے والا ہے اس کے جانے چار لاکھ روپے مانگے جا رہے ہیں اس کے سڑے چار لاکھ اور دوسری اس والے کے چار لاکھ روپے یہ لال چیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ دو دانت بچڑا نکرے میں آ جاتا ہے لال نکرہ دو لاکھ اسی ہزار روپے اس کے مانگے جا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بھی بڑا بچڑا ہے ماشاءاللہ اچھا بچڑا ہے یہ چیک کریں سفید ماشاءاللہ سڑے پانچ لاکھ روپے ڈیمانڈ ماشاءاللہ خوبصورت چھ دانت بچڑا ہے بہترین کوالٹی کا اچھا جانور ہے ماشاءاللہ خوبصورت جانور ہے یہ چیک کریں جی فل ہیوی بیٹ میں میڈ بیٹ میں تقریبا جانا بارہ تیرہ من گوشت میں سڑے چھ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے دانتوں سے چھ ہے جی ماشاءاللہ یہ چیک کریں جی بڑا بچڑا ماشاءاللہ دانتوں سے چھ لیکن جو انا گلابی میں اور جو انا ابلک میں آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈیمانڈ جو انا تھوڑا سی ہیوی ہے دس لاکھ روپے ڈیمانڈ کے ساتھ جی آویلیبل ہے ماشاءاللہ آج کی ریٹ میں منڈی میں ماشاءاللہ خوبصورت مال آئے ہوا تھا بہترین کالٹی کا نکرے میں آ جاتا ہے گلابی میں یہ بچڑا اور آنکھوں پر چشمہ کراس کا بچڑا ہے کالٹی آپ کے سامنے ہے بچڑوں کی اسی چیز کی کمی نہیں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا جھالر آگے سے چیک کریں ناف جھالر بہت زبردست ہے اور کوہان کی جو انا گلائی بغیرہ چیک کریں اچھی پلائی کا جو انا بہترین تیاری کروائے گئے بچڑوں کی اس بچڑے کی بھی ماشاءاللہ تیاری بہت اچھی ہے ساڑھے پانچ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے چھے دانت ہے بس یہ چیز ہے تو آپ لوگ جانے اس میں بارگیننگ کر کے جانے اس کا سودا بنا سکتے ہیں اچھی چیز بن سکتی ہے ماشاءاللہ کالٹی والی چیزیں آتی ہیں منڈی کے اندر اتوار والے لیمتوں یہ چیک کریں ماشاءاللہ بہترین اور خوبصورت جوڑی بہت ہی زبردست میٹ بیٹ کے اندر وہ بہت ہی خوبصورت گلائیوں کے اندر دونوں ہی بچڑے ہیں پرنٹ وائز بھی بہترین ہے ایک بلیک اب لکھ میں ایک ریڈ اور جانہ وائٹ میں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جوڑی ہے یہ چیک کریں ماشاءاللہ بلیک اب لکھ بہت زبردست بچڑا ہے پیچھے سے جانہ اس کی گلائیاں چیک کر لیں اور جانہ پیچھے سے ماشاءاللہ اس کی دم وغیرہ دیکھیں اور اس کا اوپر سے کوہان دیکھیں ماشاءاللہ کتنا ہیوی قسم کا جو نے اس کی پلائی کا تک کیا انہوں نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچڑا ہے یہ چیک کریں پیچھے سے ماشاءاللہ یہ چیز ماشاءاللہ یہ سائیڈ بھی دیکھیں پرنٹ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے یہ والا بچڑا دیکھیں یہ بھی بہت ہیوی ہے کم نہیں ہے ماشاءاللہ دونوں کی جو جوڑی کی جو پچیس لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے جوڑی کی ٹھیک ہے جی پچیس لاکھ روپے ڈیمانڈ کے ساتھ جوڑی مارکٹ میں سیل کے لیے اتوار کا دین ہو اور نایاب اور ہیوی قسم کی جانور نہ ہیں ملنڈی کے اندر ملتان ملنڈی میں یہ تو ناممکن سی بات ہے نا ماشاءاللہ چیک کریں جی اس کو ماشاءاللہ بہترین کالیٹی دانتوں میں یہ پورے پورے ہی ہوتے ہیں تقریباً کوئی چارٹ چھئیس طریقے سے ہوتے ہیں یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ بہترین اور خوبصورت بچڑا دو لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے جی دانتوں سے دو ہے ماشاءاللہ اچھا بچڑا ہے بہترین کالیٹی کا خوبصورت جانور ہے یہاں پہ جانے کچھ مکس کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اچھے جانور ہیں یہ بھی بہترین کالیٹی کے جانور ہیں یہ چیک کریں پانچ لاکھ روپے ڈیمانڈ اس کے جو بھورا ہے ساوا یہ بنا بچڑا چیک کریں ماشاءاللہ دھائی لاکھ روپے ڈیمانڈ دو دانت بچڑا ٹھیک ہے جی یہ ڈیمانڈ کے اوپر فوکس نہ کیا کریں اتنا زیادہ باقی بارگیننگ کر کے ہی سودہ بنایا جاتا ہے یہ فائنل ریٹ نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسائل لازمی کیا لیا کریں بڑی محنت ہوتی ہے ویڈیو بنانے میں منڈی میں شور ہونے کی وجہ سے وائس آور کرنا پڑتی ہے تو باقی جو ہے آپ لوگ چینل کو سبسائل لازمی کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اور آپ کے لئے مزید جو ہے نا ویڈیوز بنا سکیں یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ ساڑھے چار لاکھ روپے ڈیمانڈ کے ساتھ چار دانت بچڑا یہ دو بچڑے چیک کریں چار چار لاکھ روپے بھائی مانگ رہے جی دونوں کے دونوں ہی دانتوں سے کی رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت بچڑے ہیں دونوں بہترین کالٹی کے جانور ہیں یہ ایک جینا یہ بائٹ میں آ جاتا ہے چولستانی میں آتے ہیں دونوں چولستانی ابلک کے لائیں گے دونوں بچڑے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھی چیزیں ہیں یہ بھی اور جینا ان کو خریداری کیا جا سکتا ہے یہ تقریبا پکے کی رہی ہوئے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جینا اسی سال پہ قربانی پہ لگ جائیں گے یہ تو جینا دو چار مہینے کے انتر جینا یہ دو دانت ہو جائیں گے ٹھیک ہے پیشے سے بھی دیکھ لیں ماشاءاللہ اچھی چیزیں ہیں بہترین اور خوبصورت جاندر ہیں ملتان منڈی میں اتوار والے دن تو ایسے مقابلہ چلتا ہے نا ماشاءاللہ اس طریقے سے یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ یہ بھی اچھا بچڑا ہے سڑے سات لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے جی بھائی اس کی ٹھیک ہے اس یہ ویڈیو میں آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا بچڑا بڑا ہے ٹھیک ہے نا اس کا قد وغیرہ اور پرنٹ وغیرہ اچھا ہے ٹھیک ہے یہ شاید دوڑی میں آپ کو اندازہ نہ ہو رہا ہو دانتوں سے چار ہے یہ بچڑا لیکن یہ بچڑا اچھا ہے ٹھیک ہے یہ ویڈیو میں جائے نا کمی نظر آ رہے ہیں یہ بچڑا چیک کریں جی ماشاءاللہ بہترین لال سہیوال اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دانتوں سے ابھی دو ہے ٹھیک ہے اور اس کی ڈیمانڈ سولہ لاکھ روپے کی جاری ہے جی منڈی کے اندر ٹھیک ہے ماشاءاللہ چیک کریں پیچھے سے بھی سولہ لاکھ روپے یہ اس کی دوم چیک کریں ماشاءاللہ کیسے ہیوی قسم کی پلائی کیوئی ہے ماشاءاللہ بہت مہنگی خوراکیں ہیں بڑی محنت سے جو انہیں پالا جاتا ہے آسان نہیں ہوتا لیکن پھر بھی بارگیننگ کر کے سودا اچھا بن جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیمانڈ جو ہوتی ہیں یہ حتمی نہیں ہوتی ہیں جو ڈیمانڈ ہوتی ہے ہمیں وہی بتانا ضروری ہوتی ہے یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ بہترین خوبصورت بچڑے دونوں ہی نکرے ماشاءاللہ دونوں کی جو ڈیمانڈ بھائی کر رہا ہے جی گیارہ لاکھ روپے کر رہا ہے دانتوں سے ابھی دونوں ہی کھیرے ہیں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ چیک کریں جی نکروں کی جوڑی اور دونوں ہی دانتوں سے کھیرے اگلے سال پہ لگیں گے اس سال نہیں لگتے یہ اور جو نا یہ گیارہ لاکھ روپے ڈیمانڈ کے ساتھ جی میٹ ویٹ میں تقریباً چار چار مند ٹھیک ہے اس طریقے سے ہیں دونوں یا تھوڑا اوپر نیچے ہوں گے بس ٹھیک ہے ایسٹی میٹڈ ویٹ ہے یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ خوبصورت اور بہترین بچڑوں کی جوڑی ہے یہ بھی چینل کو سب صاحب لازمی کر لیں اور اس کے لئے اگر آپ روک سیلیج بندہ بوسا یہ آپ نے فیڈ پلین کے حوالے سے فارمنگ میں کوئی بھی چارہ وغیرہ منگوانا چاہتے ہیں آل اوبر پاکستان سرویس آپ کو پورے پاکستان میں سپلائی مل جائے گی توڑی چارہ یہ بچڑا چیک کریں یہ بھی خوبصورت بچڑا ہے سات لاکھ روپے بھائی مانگ رہا ہے کھیرہ بچڑا ہے گلابی میں آتا ہے تھوڑا سی چھٹنے ہیں اس کے اوپر باقی بچڑا بہت پیارا ہے یہ دیکھیں کوئی کوٹس اکا نہیں ہے سات لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے ماشاءاللہ بہترین کالیٹی کا بچڑا اور ابھی دانتوں سے کھیرہ ہے اس کی یہ خوبصورتی ہے سب سے زیادہ اور آپ دیکھیں جب یہ دانت اور ہوں گے بڑا ہوگا تو کتنا زبردست ہو جائے گا چہرہ جو اس کا فیس بہت پیار ہے گول ہے ماشاءاللہ تو یہ پوائنٹ ہوتے ہیں نوٹ کیا کریں بچڑوں میں اس کے مطابق جب آپ خریداری کریں گے تو پھر آپ کو اگر آپ روزی کے لئے لے رہے ہیں تو آپ کو سیل کرنے میں بھی آسانی ہوگی یہ چیک کر لیں جی ماشاءاللہ تین لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے جی اس بچڑے کی کروس کا بچڑا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھا بچڑا ہے یہ بھی اور یہ گائے بچہ بھی ایک کھڑا ہوا ہے ٹھیک ہے بچہ بھی ہے اس کے ساتھ اس کے لئے پانچ لاکھ روپے مانگے جارہے ہیں گائے بچے کے ٹھیک ہے یہ بچہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو ویڈیو میں نکرا آ جاتا ہے گلابی میں بچہ ہے سفید ہے بالکل اور گائے بھی اچھے فریم کی ہے بڑی گائے ہیں ماشاءاللہ گائے بھی بہترین ہیں چورستانی بڑے آرڈر کی ہے ٹھیک ہے ہمانہ کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے ماشاءاللہ اچھی گائے ہے یہ بھی پانچ لاکھ روپے ڈیمانڈ کرنے ہیں جی گائے بچے کی ٹھیک ہے آگے چیک کریں جی ماشاءاللہ کچھ مزید یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ بچڑے دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ بچڑی کھڑی بھی ہے بچڑیاں کمی نظر آئیں آج کی ویڈیو میں اس کی ریزن یہ ہے کہ جینا بچڑیاں تھی ہی کم نہیں تو میں لازمی کیپچر کرتا آپ کے لئے یہاں پہ ایک افسر ہے یہ جینا پانچ چھے کھرے بچڑے کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بچڑے دیکھ لیں ماشاءاللہ بارہ بارہ لاکھ روپے جوڑی کی ڈیمانڈ ہے یہ ان دو کی بارہ لاکھ ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ دو آگے جو دو بندے ہوں ہیں ان کی بھی بارہ لاکھ ڈیمانڈ ہے یہ سارے کے سارے کھیرے بچڑے ہیں ٹھیک ہے تقریباً چھے بچڑے ہیں یہ اور سارے کے سارے نایاب قسم کے بچڑے ہیں یہ دیکھیں یہ دو یہ والے ہیں ٹھیک ہے بلکہ مٹے کئی بات کریں تو چھے چھے لاکھ روی فی بچڑے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ماشاءاللہ کوالیٹی والے خوبصورت بچڑے ہیں سارے کے سارے بہترین چیک کر سکتے ہیں ان کی خوبصورتیاں کوئی کروس میں ہیں کوئی پیور میں ہیں لیکن ہے گلابی میں یہ اچھی بات ہے ان کی ٹھیک ہے اور گلابی بچڑے کی ڈیمانڈ تو افکورس ہوتی ہی ہوتی ہے ہمیشہ ٹھیک ہے اور ویسے اس وقت ملتان منڈی میں جو گلابی کا ٹرینڈ چل گیا اب تو دوسرا دیسی یا دوسرے چولستانی میں تو نظر ہی بہت کم آتے ہیں صرف اسے گلابی میں نظر آتے ہیں بچڑے کیونکہ اب دو اور ہی گلابی کا ہی چل رہا ہے منڈی کے اندر یہ بچڑے دیکھنے جائیں یہاں پہ دل مراد صاحب کے بچڑے ہیں کچھ ماشاءاللہ یہ تین بچڑے ہیں یہاں پہ اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچڑے ہیں دل مراد کے بچڑے بھی اچھے ہوتے ہیں اچھا بہت بار یہ ریگولر آنے والا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ خوبصورت اور بہترین بچڑا ہے کوالٹی والا جانور ہے اسی طریقے سے سارے کے سارے ہی ماشاءاللہ خوبصورت بچڑے ہیں دانتوں سے کوئی دو ہے کوئی کھیرہ ہے پکے کھیرے ہیں یا پھر دو ہیں اس طریقے سے ہیں اگر ہم ان کے ڈیمانڈ کی بات کریں تو دیمانڈ جانے پانچ پانچ لاکھ روپے فی بچڑے کی دیمانڈ کی جانے دیمانڈ کی جارہی ہے پانچ پانچ لاکھ روپے فی بچڑے کی دیمانڈ کر رہا ہے تو اگر آپ لوگ خریداری کرنا چاہیں تو آپ لوگ انہیں منڈی میں مل سکتے ہیں یقین ہے آپ کے پاس نمبر ہوگا ان لوگوں کا کیونکہ ریگولر بپاری ہیں ماشاءاللہ بہترین جانور ہیں یہ ابھی دوسری سائٹ سے بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اصل میں ویڈیو پہلے بنا لی جاتی ہے منڈی میں شو اور شرابی کی وجہ سے میوزک کی وجہ سے وائس آور کرنا پڑتی ہے کیونکہ وہ ریڈیو والوں کا میوزک بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اس وجہ سے وائس آور کرنا ضروری ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ خوبصورت بچڑا سائیوال میں آ جاتا ہے پیور اچھا کا لڑکا ماشاءاللہ یہ دیکھیں اچھے بپاری کے جانور بھی اچھی ہوتے ہیں کیونکہ خریداری بہت جو انہیں سوچ سمجھ کے اور اس کے پوائنٹس ہر چیز دیکھ کے خریداری کرتا ہے اچھا بپاری اس کی یہی نشانی ہوتی ہے تو جس طرح حاشم ہے حاشم کے بچڑے بھی اسی طرح اچھے ریٹس میں نکلتے ہیں کیوں کیونکہ اس کے خریداری اچھی ہے یہ بچڑا دیکھیں چھوٹا بچڑا دیسی ڈیڑھ لاکر پر ڈیمانڈ ہے تو آج کی شورٹ سے ویڈیو میں آپ کو میں نے یہی اپڈیٹ دینی تھی ملتان جارہ منڈی کی جس میں میں نے آپ کو پرنٹ والے زیادہ جانور دکھائیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوگی تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کیا کریں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور اگر آپ لوگ اپنی جانور پلائی پر رکھوانا چاہیں تو مجھے دیکھے نمبر پر کالی ورسپ کر کے ڈیٹیل لے سکتے ہیں مارا پلائی سینٹر ملتان بھی موجود ہے آپ سے ملاقات ہوگی نیکس کیس انفرمیٹی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ